السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام وقف بورڈ ایمینڈمنٹ بل یعنی وقف بورڈ کے تعلق سے جو ترمیمی بل لوگ سبھا میں پیش ہوا تھا اور اس کے بعد اس کو جے پی سی کے حوالے کیا گیا تھا اور اس تعلق سے ایمیل کرانے کی بات آئی تھی جانتے ہیں آپ ایمیل کرانے میں کتنا بڑا گھپلا ہوا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ کس طرح سے دھوکے بازی کی گئی ہے اس ویڈیو میں ہم کئی باتوں کا ذکر کریں گے مثال کے طور پر ایمیل بھیجنے میں کیا دکت پیش آئی پھر اس کے بعد جو ایمیل ہم نے اور آپ نے بھیجا اس کا کیا حال ہوا اور ابھی تازہ خبریں کیا آ رہی ہیں اور آل انڈیا مسلم پرسنل اللہ بورڈ اس تعلق سے کیا کہہ رہا ہے تو اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ کے جائیے گا اور اسے اسکپ نہ کیجئے اور اب اس انفرمیشن کو اپنے تمام دوست و احباب تک ضرور پیش کیجئے اور شیئر کیجئے گا ناظرین اکرام آپ کو اور ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں نے ایمیل کیا اور تقریباً پانچ کروڑ کے لگ بھگ ایمیل کی خبریں بھی آئی اور اس تعلق سے جو ایمیل کے اندر جو ویب سائٹ میں کانٹنگ آپشن تھا اس میں دکھا بھی رہا تھا کہ تقریباً چار کروڑ یا پانچ کروڑ کے قریب ہو چکا ہے لیکن ابھی ابھی خبریں یہ آ رہی ہیں جی پی سی کے حوالے سے کہ ان کے پاس صرف اور صرف چورہ سی لاکھ ایمیل پہنچے ہیں صرف اور صرف چورہ سی لاکھ اور آپ کو ہم بتائیں اس تعلق سے کچھ باتیں کہی گئی ہیں ان کی یہ باتیں صحیح ہیں یا غلط ہیں تو اس تعلق سے آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ نے ایک نوٹیفیکشن جاری کیا ہے اس نوٹیفیکشن کے اندر جو کہا گیا ہے وہاں آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ اسکرین پہ بھی دیکھیں وہ نوٹیفیکشن آپ کو دیکھ رہا ہوگا جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ شوشل میڈیا میں اخباری خبروں کے مطابق جی پی سی کے سنبند میں یہ خبر سامنے آئی ہے کہ کیول چوراسی لاکھ ایمیل پرابط ہوئے ہیں اور جو اس کے سگریٹی ہیں مولانا محمد فضل الرحیم مجددی انہوں نے اسپسٹ کیا ہے کہ یہ خبریں غلط ہیں اور ابھی کوئی جی پی سی کی طرف سے انفرمیشن ہم تک نہیں آئی ہے تو یہ تو مسلم پرسنلہ بورڈ کا معاملہ ہوا لیکن میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں ہم نے بھی دو ایمیل کیے تھے میں خود دو ایمیل کیا تھا وہ جو لنک آئی تھی کہ اس کے ذریعے سے آپ کو اپنا ایمیل بھیجنا ہے ہم نے اس لنک پر کلک کر کے دو ایمیل کیا تھا چونکہ میرے پاس دو ایمیل تھی تو وہ دونوں ایمیل کا حش بہت برا ہوا اور آج میرے پاس لگ بگ دن کے دھائی بجے مجھے ایک ایمیل ملا واپس ریٹن ایمیل ملا مجھے ریپلائی میں اور جس میں یہ لکھ کے آ رہا ہے کہ میسیج نوٹ ڈیلیورڈ یہ جو ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کا میسیج نہیں ملا آپ کا ایمیل ہم تک نہیں پہنچا ڈیلیورڈ نہیں ہوا اور پھر آگے ہی انہوں نے لکھا ہے کہ see the technical details blow اب یہ ساری چیزیں تو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں ایک ایمیل کا مجھے یہ جواب ملا اور دوسرا ایمیل میرے پاس جو آیا ریٹن میں وہ یہ آیا کہ ڈیلیوری انکمپلیٹیٹ آپ یہ اس کے لئے دونوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں لکھا آ رہا ہے کہ ڈیلیوریڈ انکمپلیٹیٹ اس میں بھی جی پی سی وقف iss or at the rate sunset dot dot n ic or dot in gmail will retry for 20 more hours will you you will be notified if the delivery fail permanently تو ناظرین کرام آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئی کہ اس طرح سے نہ جانے کتنے لوگوں کے ایمیل ریجیکٹ ہو گئے ہوں گے اور ان کے ایمیل جی پی سی کو موصول نہیں ہوا اب اگر یہ خبر آ رہی ہے کہ جی پی سی کو صرف چورہ سی لاکھ ایمیل ملے ہیں تو پھر یہ بہت حد تک درست معلوم ہوتی ہے لیکن ہم اس کو اس کی بالکل اسپسٹی نہیں دے سکتے کہ انہیں موصول نہیں ہوئی اور نہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں موصول ہو گئی تو ناظرین اکرام اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہمارے اور آپ کے ساتھ ہمارے ایمیل کے ساتھ کھلوال کیا گیا اور جو یہ ایک ہم آس لگائے بیٹھے تھے کہ ہمارے ایمیل پہنچ گئے اور ہم نے اپنا اعتراض اور ہم نے اپنا ویرود اس میں درج کرا دیا ہے ہماری طرح آپ کا بھی شاید کہ ایمیل نہ پوچا ہو اور آپ کا بھی اعتراض وہاں پر درج نہ ہوا آپ کا ویرود بیکار گیا ہو تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اس تعلق سے جاگ رکھ ہونے کی ضرورت ہے اور اس میں جیسا ہے کہ ہم نے بتایا کچھ ٹیکنیکل پرو بیلم جی پی سی کر رہا ہے کچھ کو کوئی اور کر رہا ہے آپ اسے پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں میں اس کو آپ کے لیے سکرین پہ لگا دیا ہوں اور دوسری بات میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں ایمیل کے تعلق سے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ یہ دو دن جو بڑھایا ہے آخر کیوں بڑھایا ہے اچھا یہ میسیج ہم کو انڈیلیوریٹ کا آ جا رہا ہے جبکہ ہم نے اپنے ایمیل کو بھیجے تیرہ تاریخ سے پہلے ہی بھیجا تھا ہم نے اپنے ایمیل کو اور مجھے آج اس کی خبر مل رہی ہے تو اتنا گعب بیچ میں کیوں ہے جبکہ ایمیل ملنے اور نہ ملنے کی خبر تو بہت تو چوبیس گھنٹے کا اندر ہو جانا چاہیے لیکن اتنی تاخیر کے بعد ایمیل کے نہ ملنے کی خبر اور اس کا نوٹس ہم کو ملنا یہ بھی ایک معنی رکھتا ہے تو ناظرین اکرام کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ کھیلا ہو گیا ہو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دبا کے شیئر کرے اور ہر اس تک ضرور پہنچا ہے جنہوں نے ایمیل کیا تھا اور ان کو ایمیل ملا کی نہیں ملا اور آپ کا ایمیل وہاں تک پہنچا کی نہیں پہنچا یا آپ کو بھی اس طرح کا کوئی نوٹفیکشن ملا ہے اس بارے میں ضرور کومنٹ کر کے بتائیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ